السلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چلن پر بہت بہت خشام دیت سواگت ہے جو نئے وچان کو ضرور سبسکرائب کرلے ہیں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں بی پی ایسی ٹی آری تھری پونٹ زیرو سکچک بھرتی کو لے کر کافی بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے ریزلٹ ڈیٹ میں بڑا بدلاؤ آپ کو پتہ ہے کہ ٹی آری تھری پونٹ زیرو کا لگ بھگ لگ بھگ فائنل انسر کی آ چکی ہے اب جو ہے کہ جتنے بھی کنڈیڈیٹ لگتار جو ہے پریشان ہو رہے ہیں لگتار جو ہے سوچ رہے ہیں بی پی ایسی ٹی آری تھری پونٹ زیرو کا ریزلٹ کب آئے گا بٹ بی پی ایسی نے پھر سے بڑا دھوکہ کیا کہ ریزلٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا یعنی کہ جو ڈیٹ نکالا گیا تھا اس ڈیٹ پر اب آپ کا ریزلٹ نہیں آئے گا یعنی کہ 26 سپٹمبر سے لے کے 30 سپٹمبر کے بیچ میں آپ کا ریزلٹ نہیں آئے گا ریزلٹ ڈیٹ میں بڑا بدلاؤ کر دیا گیا ہے کیوں کیا گیا ہے آر اکشن لاغو کو لے کر کیوں کی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے لگتار جو ہے کنڈیڈیٹ جو ہے مانگ کر رہے ہیں آر اکشن کو لے کر کی بیہار کے لوگوں کو آر اکشن دیا جائے بیہار کے لوگوں کو کچھ ضرور فائدہ ملے اسی کو لے کر جو ہے ڈیٹ کو ایکشٹینڈ کیا گیا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھنے کوشش کیجئے گا تو اکیس نو دوہزار چوبیس کو دہینک بھاسکر نے بہض اپتے اوفیشل جو ہے جنکاری دی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹی آری تھری پونٹ زیرو ریزلٹ اکٹوبر کے انتیم ہفتے میں آئے گا پچاس پرسنٹ آر اکشن روشٹر لاغو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صاف سب بتایا یہ جا رہا ہے کہ ٹی آری تھری پونٹ زیرو کا جو ریزلٹ جاری کیا جائے گا اب جو ہے کہ اکٹوبر کے لاشٹ ویک میں آپ نے جو پہلے جو یہی بات سنی تھی کہ چھبیس سپٹمبر سے لے کا تیس سپٹمبر کے بیچ میں ریزلٹ کو جاری کر دیا جائے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بچوں نے جو اقزام دیا تھا بی پی سی ٹی آری تھری پونٹ زیرو کا وہ جولائی کے منت میں اقزام دیا تھا اس کے بعد اگست بھی آ گیا سپٹمبر بھی اب جانے کو ہے اب جو ہے کہ پھر سے جو نوٹیس جاری کیا گیا ہے کہ اب جو ہے اکٹوبر میں جاری کیا جائے گا یہ صرف اور صرف جو ہے سرکار کی سرکار جو ہے آپ کو دھوکہ دے رہی ہے کیونکہ سرکار چاہ رہی ہے کہ بی پی سی ٹی آری تھری پونٹ زیرو کو یہ سال پورا کر ہی دیا جائے تاکہ جو ہے بی پی سی ٹی آری فور نکالتے نکالتے الیکشن شروع ہو جائے اور الیکشن سے آپ کو بتائیں کہ سرکار کو فائدہ ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تی آری تھری پونٹ زیرو کا فائنل ریزلٹ اکٹوبر کے انتیم سفتہ میں جاری کیا جائے گا تی ریزلٹ میں پچاس پرتیشت آرکشن روشٹر لاغو ہوگا یہ جنکاری بی پی سی کے ادھیاکش پرمار روی منو بھائی نے دی یعنی کہ صاف سا بتایا ہے کہ جو پچاس پرشنٹ کا جو آرکشن ہے اسے لاغو ہر حال میں کیا جائے گا بی پی سی کے جو ادھیاکش انہوں نے بازاپتے اوفیشل بتا دیا انہوں نے کہا کہ پہلے ریزلٹ کو نئے آرکشن سسٹم کے ادھار پر بنایا گیا تھا لیکن کوٹ کے ماملے کوٹ میں ماملے ہونے کی وجہ سے پرانے آرکشن روشٹر کو لاغو کیا گیا ہے ایسے میں نئے سیرے سے ریزلٹ بنایا جا رہا یعنی کہ ریزلٹ آپ کا بن چکا تھا ریزلٹ جو ہے 20 سپٹمبر سے لے کر 30 سپٹمبر کے بیچ میں آپ کا ریزلٹ آ جاتا ہے یعنی کہ 26 سپٹمبر سے لے کر آپ کا جو ہے 30 سپٹمبر کے بیچ میں ریزلٹ آپ کا آ جاتا ہے بٹ ریزلٹ اس لیے نہیں آیا ہے جو ریزلٹ بنایا گیا تھا وہ پرانے آرکشن روشٹر کی حساب سے بنایا گیا تھا اس میں کیا کہ اگر ریزلٹ آپ آرکشن روشٹر کے حساب سے بنائیں گے پرانے تو ریزلٹ کچھ اور بن رہا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ پٹنا آئی کورٹ میں کس درج تھا تو اب جو ہے کی پچاس پرسینٹ آر اکشن روشٹر کو لے کر جو ہے بازابتے نئے طریقے سے ریزلٹ بنایا جا رہا ہے اسی لیے جو ہے ریزلٹ میں دیری ہو رہی ہے اور اکٹوبر کے لاش جو ہے ویک تک جاری کیا جائے گا اس کے بعد بتایا یہ جا رہا ہے کہ جس کے بعد اسے جاری کیا جائے گا اس سے پہلے ٹی آری تھری پونٹ زیرو میں کچھا سکس ٹو ایٹ کا ہندی انگریزی اردو گانی سنسکرد ویگیان کا انتیم انصر کی گروہ آر کو جاری کیا گیا جبکہ سامان ویسائے کے لیے ون ٹو فائب تک کی انتیم انصر کی پندرہ ستمبر کو جاری کی گئی تھی یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ گروہ آر کو سکس ٹو ایٹ کا جو ہے فائنل انصر کیا چکی تھی اس کے بعد اگر میں بات کروں ون ٹو فائب کا تو پندرہ ہی تاریخ کو آگئی تھی اور جو ہے اکیس تاریخ تو اب جو ہے کہ آپ کا جو ہے چھبیس سے لے کر تیس تاریخ کے بیچ میں ریزلٹ نہیں آئے گا جو لوگ جو کافی دنوں سے ویٹ کر رہے تھے ریزلٹ کو لے کر مجھے پرسنلی میسج بھی کر رہے تھے کہ محمد بھائی ریزلٹ کب آئے گا تو ریزلٹ کو لے کر آپ نے دیکھ لیا کہ ریزلٹ جو ہے اب آپ کا لاشٹ اکٹوور تک آئے گا اگر اس بیچ اور کوئی اپ ڈیٹ نکل کر آئے گی میں آپ کے سب سے پہلے ویڈیو بنا کر پہنچانے کی کوشش کروں گا اب تک کے لئے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں